پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت چین اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے وہ ایسا رحمان ہے سوال رد نہیں کرتا کسی کا الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے یقین مانو صرف اللہ ہی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے امید اور خواہشیں لوگوں سے نہیں اللہ سے کی جاتی ہیں عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے دل بڑا ہونا چاہیے دینے والی ذات اللہ کی ہے زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے بے شک نماز ہی میں سکون ہے رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے اللہ بہتر کرے گا یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے میرے دل کے اتمنان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے بندوں کی رضا سے نہیں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ ہسپتال اور گھروں میں جو بھی مریض ہیں سب کو شفاء عطا فرما اور سب ہی کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ آمین سمہ آمین یا رب العالمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین